پاکستان کو ایک بڑے سنجیدہ مسئلہ کا سامنا ہے تو یو اے ای نے وہ پیسے تو نہیں دیے لیکن چوبیس جنوری کو ان کی پیمنٹ واپس کرنے کا شیڈول آ گیا ہے اس لیے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے بھارتی آرمی چیف یو اے ای اور سعودی عرب دونوں کا دورہ کر کے آئے ہیں یو اے ای آپ کو پتا ہے سعودی عرب کا ساتھ دیتا ہے ہمیشہ پاکستان کو ٹیکنکلی پھسایا دونوں نے مل کے پہلے پیسہ دیا پھر واپس مانگ رہے ہیں پاکستان میں جب بھی کچھ برا ہوتا ہے تو اس میں اس کو بھارت کا ہاتھ دکھائی دینے لگتا ہے ابھی ایو ای نے پاکستان کو دیا اپنا کرجہ واپس مانگ رہا ہے تو اسے بھی پاکستان دوارہ بھارت کی چال کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اور اس کو پچھلے سال نومبر میں بھارت کے بیدیس منتری اور پھر اس کے بعد بھارت کے تھلسے نہ آدھکچ کے ایو ای دورے سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے آگے کے اس میڈیو بلوگ میں پاکستان کے ایک ٹی بی چینل عمران خان دوارہ بھارت بر جو انجام پاکستان کا ایو ای سے بگرتے سمندھوں کو لے کر لگایا جا رہا ہے اس کی سج کی پرتال کریں گے اور اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں عمران خان دوارہ اس سمندھ میں آگے اور کیا کہا جا رہا ہے یو ای نے اکیس دسمبر دوزر اٹھارہ کو ابو زابی ڈیویلپمنٹ فنڈ نے سٹیٹمنٹ آف پاکستان میں تین ارب ڈالرز جمع کروانے کا اعلان کیا تھا یعنی تین ارب ڈالر آپ کو سعودی عرب سے آ رہے تھے تین ارب ڈالر آپ کو یو ای سے آ رہے تھے چھے ارب ڈالر سے پاکستان کی حالت بہتر ہونے کے بہت امکانات تھے کہ جو ایک اس وقت کا جو موجودہ ایک بہت بڑا مالیاتی بہران تھا پاکستان کی حکومت کے سامنے ہم اس میں سے نکل سکتے تھے ان دونوں ملکوں نے ہمارے پر بڑا احسان کیا لیکن تیل کا وعدہ مکمل طور پر پورا سعودی عرب بھی نہیں کر پایا اور یو ای جو ہے وہ بھی نہیں کر پایا نہیں کیا دو ملک پاکستان کو چنگل میں بھسا رہے ہیں پہلے پیسہ دیا پھر واپس مانگ رہے ہیں وعدہ کر کے دوسرے نے لینے کا وعدہ کیا ایک نے دینے کا وعدہ کیا اور وہ مکر گئے پاکستان کو ٹیکنگلی بھسایا دونوں نے ملکے لیکن سعودی عرب نے پاکستان کے سامنے کچھ معاملات رکھے مستقبل میں اس کے بعد اور پاکستان ان معاملات کے اوپر سعودی عرب کا ساتھ نہیں دے پایا پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب سے کشمیر کے اوپر ایک مکمل اور غیر مشروط مدد مانگ رہا تھا کہ آپ مسئلہ کشمیر کے اوپر او آئی سی کا جو فورن منسٹرز ہیں ان کا ایک اجلاس بلائیے اور ایک بڑا اجلاس بلائے بھارت کے خلاف تمام مسلمان ملکوں کا ایک مشترکہ لائے عمل دیجئے اور بھارت کے لیے رختہ مشکل بنائیے اور کشمیریوں کے حق کے لیے آواز اٹھائیے لیکن یہ بات سعودی عرب نے پاکستان کی تسلیم نہیں کی اور سعودی عرب کا انفلونس ہے بہت سارے عرب ممالک اس کے دباؤ میں ہیں تو یہ ہو نہیں پایا جس میں پاکستان نے کوئی سٹیٹمنٹ بھی دیا پاکستان تنگ بھی آیا بہت زیادہ پاکستان نے دوسرے ممالک سے بات کی تمام ممالک نے کام کرتے ہیں سعودی عرب نے ہونے نہیں دیا یوے ہی آپ کو بتا ہے سعودی عرب کا ساتھ دیتا ہے ہمیشہ تو یوے ہی نے 21 دسمبر 2018 کو جو اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستان کو پیسہ دے گا دو عرب ڈالر انہوں نے پاکستان کو اب تک دیے ہیں وعدہ یہ تھا کہ ایک عرب ڈالر جنوری میں دے گا 2019 میں مارچ 2019 میں دوسرا ایک عرب ڈالر دے گا یہ دونوں مل گئے پاکستان کو اور تیسرا اپریل 2019 میں دے گا اگر یہ اپریل والے پیسے پاکستان کو ملتے تو پاکستان معاملات کافیت تک بہتر کر لیتا لیکن کیونکہ پاکستان نے 2019 میں فروری میں بھارت کے ساتھ ایک لڑائی کی تھی تو بھارت کا دباؤ بہت زیادہ گیا یوے ہی کے اوپر اور امریکن دباؤ بھی آیا تو اس کے بعد انہوں نے تیسری قسط پاکستان کو نہیں دی پھر کرونا وائرس آگیا اگلے سال اور اب 2020 میں بھی انہوں نے پاکستان کو وہ تیسرا ایک عرب ڈالر نہیں دیا الٹا ہوا یہ کہ سعودی عرب نے پاکستان سے اپنے پیسے تینوں عرب ڈالر واپس مانگ لی اب سعودی عرب کا ایک عرب ڈالر پاکستان کو دینا تھا اب یوے ہی جس نے پہلے ہی ایک عرب ڈالر کم دیا پاکستان کو اور وہ دو عرب ڈالر دینے کے بعد انہوں نے مزید پیسے نہیں دیے جبکہ جو انہوں نے تیل دینے کا وعدہ کیا تھا تین اشاریہ دو عرب ڈالر کا وہ بھی نہیں دیا اور تیل کے معاملے میں سعودی عرب نے بھی جو ہے وہ ادھار تیل کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جس طرح انہوں نے وعدہ کیا تھا تو یو اے ای نے وہ پیسے تو نہیں دیے لیکن چوبیس جنوری کو ان کی پیمنٹ واپس کرنے کا شیڈول آ گیا ہے یعنی یہ جو چوبیس جنوری ہے اس کو آپ نے نہ صرف سعودی عرب کے جو ایک عرب ڈالر ہے وہ واپس کرنے بلکہ یو اے ای کے بھی ایک عرب ڈالر واپس کرنے لیکن اس وقت ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں بھارت کے ساتھ تو یو اے ای پیسہ مانگنے والا ہے یا نہیں مانگنے والا خبر تو بھارتی اخبارات میں چھپی ہے اب خبر کہیں یا خواہش کہیں اور یہ خبر چھپی ہے بہت سارے اخبارات میں جس میں خاص طور پر ہندوستان ٹائمز نے اس کو بڑا ڈیٹیل کے اندر دکھا ہے کیونکہ وہ اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں اس کو اس لیے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے بھارتی آرمی چیف یو اے ای اور سعودی عرب دونوں کا دورہ کر کے آئے ہیں اور دونوں کے دورے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تعلقات ان دو ملکوں سے بہتر ہیں اور پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہیں وہ نئے رستے بنا رہے ہیں اور عربوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر رہے ہیں چین کے ساتھ ان کی لڑائی ہے امریکہ اور عربز کو وہ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں اور اسرائیل اس کے اندر جو ہے وہ ایک قلیدی رول پلے کر رہا ہے ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے اسرائیل حکومت پاکستان کو کچھ بڑے اہم اقتامات لینے پڑیں گے اور دلیلی سے فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ معیشت پاکستان کی بہت کمزور ہے اور یہ جب سے پاکستان بنا ہے وہ تو تب سے کمزور ہے جولائی دو ہزار اٹھارہ میں جب پاکستان کے پردھان منطری کے روپ میں عمران خان نیاجی نے سپت لیا تھا اس سمیں پاکستان کی آرثی کسی تھی بہت ہی دینیت تھی پاکستان دیوالیا پن کے کھگار پر تھا اس دیوالیا پن سے پاکستان کو اُبارنے کے لیے سعودی عربیا اور UAE سامنے آئے اور ان لوگوں نے تین تین عرب ڈالر کا کرجہ دیا اور تیل اُدھار دینے کی بھی پیشکس کی اور اس سے پاکستان کی ستھی میں سدھار ہوا لیکن کرج لے کر پاکستانیا بھول گیا کہ وہ سعودی عرب اور UAE کا کرجدار ہے اور پاکستان ایران ملیسیا اور ترکی سے اپنے سمندھوں کو بڑھانا شروع کر دیا جبکہ یہ تینوں دیش سعودی عربیا اور UAE کے پرانے دشمن مانے جاتے ہیں اس کے بعد بھی سعودی عرب اور UAE نے پاکستان کو نظر انداز کیا اسی بھی پانچ اگس 2019 کا وہ دین آیا جب بھارت نے جمہو کاسمیر راج کا بسیش درجہ سمندھ کر دیا پاکستان یہ چاہتا تھا کہ YC کے ادھاکت کے روپے سعودی عربیا اس کی بیٹھک بلائے اور UAE بھی اس کی حمایت کرے اور پاکستان کو یہ بھی آسا تھی کہ سعودی عرب اور UAE مل کر بھارت کو یہ کہیں گے کہ وہ اپنا جو پانچ اگس 2019 کو کاسمیر کا بسیش درجہ سمندھ کیا گیا ہے اسے واپس کرے پر سعودی عربیا نے اسے کرنے سے انکار کر دیا یہاں بات بنتی نہیں دیکھ کر عمران خان نے سنجکت راج سنگھ میں جا کر بھارت بیرودھی بیان دے ڈالا اور پرتکریا سروپ YC کے سمنانتر ایک الگ مسلم دیشوں کا کٹ ملیسیا تورکی اور ایان کے ساتھ مل کر بنانے کا منصوبہ بھی بنا لیا اور پھر وہیں سے سعودی عرب اور UAE کے ساتھ پاکستان کے سمندھوں میں کڑوارہت کی بات شروح ہی اور جو آج تک جاری ہے پہلے سعودی عرب نے اپنا کرجہ واپس مانگا اب UAE اپنا کرجہ واپس مانگ رہا ہے UAE نے تو ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کے لوگوں کو جو بیسا دے رہا تھا پاکستان کے لوگوں کو وہاں کام کرنے کا وہ بھی دینا بند کر دیا ہے جبکہ بھارت کے لوگوں کا بیسا ابھی بھی جاری ہے لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ UAE کی 9.89 ملین جن سنکھیا میں بھارتوں کی سنکھیا پاکستانیوں سے زیادہ ہے بھارت کے لوگ وہاں 2.62 ملین ہے جبکہ پاکستان کے لوگ 1.21 ملین ہی وہاں رہتے ہیں اور بھارتی جہاں وہاں پر بڑے بڑے پدو پر ہیں انجنئر ہیں ڈاکٹر ہیں وہیں پاکستانی چھوٹے کام کرنے والے لوگ وہاں ہیں جہاں تک بیعپاری رسطوں کا سوال ہے بھارت اور UAE کے بیچ کل بیعپار 75 ملین ڈالر کا ہے جبکہ پاکستان کے ساتھ 14 ملین ڈالر کا ہے اس سے آپ بھارت اور UAE کے سمندھوں کی گھرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن پاکستان چونکہ ایک مسلم دیش ہے اور UAE اور سعودی عربیہ رکشہ کے ماملوں میں بھی کچھ حد تک پاکستان پر نیر بھر ہے اس لیے وہ لوگ پاکستان کو ہمیشہ ہی آرثیق مدد پہلے سے بھی کرتے آ رہے تھے لیکن اب جب بھارت کے رکشہ پرمک نے جا کر وہاں پر سعودی عربیہ اور UAE کو اپنی رکشہ سناؤں کی بھی سہتہ اپلپد کرانے کی بات گئی ہے تو لگتا ہے کہ پاکستان کو اسے ہی مرچی لگی ہے آج کے اس ویڈیو بلوگ میں اتنا ہی